مہترم ناظرین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کا ہوشت آپ کا دوست عبدالکریم آپ کے پسندیدہ پروگرام پوچھو تو صحیح میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں ناظرین آپ کے سوالات کا جواب دینے کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں فضلت الشیخ رضا اللہ عبدالکریم مدنی حفظہ اللہ وطولہ مہترم ناظرین ہم آپ کے سوالات شیخ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور شیخ علمی جواب دیتے ہیں جس کے ذریعہ سے ہماری اور آپ کی زندگی بہتر سے بہترین ہوتی ہے مہترم ناظرین آئیے ہم شیخ کا اس پروگرام میں استقبال کرتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ ہم اپنے اس پروگرام پوچھو تو صحیح میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں شکرہ مہترم ناظرین تو آئیے سوال و جواب کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور پوچھو تو صحیح پروگرام کا پہلا سوال شیخ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں شیخ سوال ہے کہ آج کل ہٹے کٹے سہتمند لوگ کبھی اندھے بن کر کبھی لنگڑے بن کر بھیک مانگتے نظر آتے ہیں کیا ایسے لوگوں کو بھیک دینا جائز ہے کیا ان کا بھیک مانگنا جائز ہے شریعت کی روشنی میں وضاحت فرمائیں الحمدللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ رسول اللہ بھیک مانگنا اسلام میں صرف اس صورت میں جائز رکھا گیا ہے جب آدمی ہر طرح سے لاچار ہو جائے اور زندہ رہنا اس کے لئے ممکن نہ ہو بھیک کو پیشہ بنا لینا بھیک کو اپنی زندگی گزارنے کا ذریعہ سمجھ لینا یہ اسلام کو بدنام کرنے کے مترادف ہے بدقسمتی سے آج مانگنے والوں کی اکثریت مسلمان ہے مسلم سماج بھی اس کا کہیں نہ کہیں ذمہ دار ہے آخر ہمارے زمانے میں ہمارے قوم کے لیڈر رہبر علماء قائدین صدور نظماء اور لیڈران سیاسی یہ حضرات قوم کی اس گرتی ہوئی صورتحال کو دیکھ کر خاموش کیوں بیٹھے ہوئے یہ کیوں نہیں اپنی ذمہ داری کوئی نبھاتے ہیں بہت سارے لوگوں نے کچھ فاؤنڈیشن بنا رکھے ہیں غریبوں کے نام پر غریبوں کو دیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ غربت وہیں کی وہیں ہیں غریب اتنے کے اتنے ہی مانگ رہے ہیں مسلم محلوں میں چلے جاؤ صبح صبح سب سے پہلے جس کی آواز آپ کو سنائی دے گی وہ مانگنے والا ہوگا اور شام تک یہ سلسلہ بنا رہتے ہیں آخر کیوں نہیں دیکھتے ان بیچاروں کو پریشانی کیا ہے کہ گارمی جوڑا برسات ہر موسم میں یہ مانگنے نکل جاتے ہیں بعض لوگوں نے جب دیکھا کہ اس میں اچھی آمدنی ہو رہی ہے پہلے تو لوگ مانگتے تھے پیسہ دو پیسہ آنا دو آنا پھر مانگنے لگے آٹھانا چار آنا ہم مانگنے لگے ایک روپیہ آج تو آٹھانا کسی کو دیجئے تو وہ آپ کو واپس کر دے گا کیوں بھی چلتا ہے یا نہیں اس کو لے جائیے بابو جی کیوں لگتا ہے کہ آپ مجھ سے زیادہ ضرورت میں آٹھانے میں کیا آتا ہے بابو جی تو وہ آپ کو واپس کر دے گا آج مانگتے ہیں روپیہ پانچ روپیہ دس روپیہ گھر میں جا کر دیکھو تو ان کے اچھے خاصے حالات ہیں بچے جوان ہیں کمار ہیں سب کچھ لیکن ان کو عادت مانگنے کی ہو گئی ہے لہٰذا یہ مانگ رہے ہیں ایسے لوگوں کو سمجھانا چاہیے شریعت کا حکم بھی بتانا چاہیے اور اگر ضرورت ہے ان کی تو اس ضرورت کو دور ہونا چاہیے زکاة کے سسٹم کو ہمیں مستاکم کر کے اس کو درست کرنا چاہیے اور ایسے لوگوں کی ضرورتیں ختم کرنی چاہیے کچھ ایسی سنستائیں چلانی چاہیے جہاں ان لوگوں کو لے جا کر صحت مند ہیں اچھے خاصے ہٹے کٹے ہیں کام پہ لگا دا شام کو کچھ نہ کچھ ملے گا عزت کی روٹی کھانا سے کھاؤ تو غلطی ان لوگوں کی ہی نہیں ہے غلطی ہم لوگوں کی بھی ہے ہم بھی ذمہ دار ہیں اس میں کہیں نہ کہیں اور ملت کے بہت سارے ادارے بھی اس کے لیے ذمہ دار ہیں جو زکاة و صدقات کے پیسوں کو لے کر اپنے بلڈگوں اور دوسری چیزوں میں لگا کر ان لوگوں کا حق مار رہے ہیں اور ان کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتے ہیں اللہ رب العزت سب کو نیک نیتی عطا فرمائے خلوص عطا فرمائے قوم کی گرتی ہوئی حالت کو دیکھ کر کچھ کرنے کا حوصلہ پائدہ کرے پروردگار تو اگر وہ ہٹے کٹے ہیں ضرورت مند ہیں ہمیں ان کو پھٹکار نے دودھکار نے للکار نے اور بھگانے کا حق نہیں ہے سوال کرنے والا کوئی آئے تو اسے ڈانٹو ڈپٹو نہیں ہے تمہارے پاس تو دے دو نہیں ہے تو خوش اخلاقی کے ساتھ اس سے معذرت کرو کیوں؟ اس لئے کہ پتہ نہیں واقعی وہ ضرورت مند ہے یا نہیں ہے اور کونسی مسیبت اور پریشانی اس پر آن پڑی ہے کہ اس کو ہاتھ پھیلانے کی ضرورت پڑ گئی ہے لہذا ان تمام مسائل کو اصل میں تمام ناحیوں سے دیکھ کر اس کے حل کرنے کی ضرورت ہے اسلام نے غربت کے مسئلے کو کیسے حل کیا ہے اس کو دیکھنے اور پڑھنے کی ضرورت ہے اور زیادہ سے زیادہ اس کے لئے اپنی قوم کے لوگوں کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے اور وردگار ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق ادافر جزاکاللہ خیر ہے شیخ محترم ناظرین ابھی ہم شیخ کے ذریعہ سے اس بات کو محسوس کر رہے تھے کہ ہمارے سماج کو بہتر سے بہتر بنانے کے لئے ملی اور دینی ذمہ داری ہماری بنتی ہے کہ اگر ہمارے سماج کے اندر سائل ہیں سوال کرنے والے ہیں بھیک ماغنے والے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ کچھ ایسی سنستائیں قائم کریں کچھ ایسا رول ادا کریں کہ ہمارے اس سماج سے بھیک ماغنے جیسی خطرناک بیماری ختم ہو سکے محترم ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں پوچھو تو سہی یہ پروگرام ملی دینی و سماجی حالات پر مشتمل ہے محترم ناظرین آئیے ہم شیخ کی خدمت میں اگلا سوال آڈیو کے شکل میں پیش کرتے ہیں اور جانتے ہیں اس کا جواب اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائی میں راگڑا ہیدر آباد سے گھر رہا ہوں میرا نام ہے عبدالعلی جی میرا سوال ہے کہ جو لیڈیز پارلر رہتا اس نے جواب کر سکتے یا کچھ کورسس رہتے پارلر کے وہ کر سکتے مسلم گرڈز یہی پوچھنا تھا جواب بھی کر سکتے کیا لڑکیا جو گیوٹیشین رہتا جرا آپ اس کا جواب دے دیجئے شیخ یہ بیوٹی پارلر سے مطالق سوال ہے بیوٹیشین جو بیوٹی پارلر بناتے چلاتے ہیں اس میں کیا مسلم خواتین کام کر سکتی ہیں یا نہیں دیکھئے بیوٹی پارلر ہمارے ہندوستان میں آج کل بہت چل رہے ہیں اور وقفے وقفے سے بیوٹی پارلر کے سلسلے میں اخوارات میں بڑی سنسنی خیز خبریں آتی رہتی ہیں اور بہت سارے سکینڈل اور بہت ساری عجیب عجیب حرکتیں وہاں پر ہوتی ہیں اگر کوئی خاتون اپنے یہاں واقعی صرف بیوٹی پارلر ہی چلا رہی ہے تو اس کی اجازت تو لی جا سکتی ہے بیوٹی پارلر میں سروس کرنا جوب کرنا اور وہاں پر ہر طرح کی الٹی سیدھی حرکتیں جو ہو رہی ہیں ان کی حملوائی کرنا ظاہر ہے وہ وہ اپنے بس سے باہر ہے جی بیوٹی پارلر نے اپنے کھولیا ایک خاتون وہاں پر کام کر رہی ہے ایک لڑکا آتا ہے نوجوان لڑکا اور وہ کہتا ہے کہ مجھے مساج کرانا ہے ایسا کرنا ہے ویسا کرنا ہے اب لڑکی اس کو کیسے کرے گی نوجوان لڑکی ہے کوئی خاتون ہے مرد کی زیب و زینت آرائش کیسے کر سکے گی ظاہر ہے کہ علل اطلاق اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے مخصوص انداز میں مرد مرد کی آرائش و زیبائش کا کام کرتا ہے خواتین بھی خواتین کے بعض ہارمونز کی افتری کی وجہ سے غیر ضروری بال وغیرہ بعض حصوں پر نکلتے ہیں تو اس کے لیے بیوٹی پار لگ جاتی ہے وہاں بعض دباؤں کے ذریعے بعض مساج کے ذریعے بعض دوسری حرکات و عمال کے ذریعے ان کے صفائی سترائی زیبائش عرائش یہ ساری چیزیں کی جاتی ہیں عورت عورت کے لیے اگر کر رہی ہے تو بھی اس کو کوئی بہت اچھا پیشہ نہیں کہا جا سکتا ہے کسی زمانے میں یہی کام ہمارے یہاں ہندوستان میں ہوتا تھا اور ایک خاص قوم کرتی تھی لیکن یہاں ہندوستان کے لوگ اس کو بہت ہی گری ہوئی نظر سے دیکھتے تھے آج وہی کام ہو رہا ہے لیکن دکان لگا کر کچھ دوائیں سجا کر کوئی پوشٹر نکال کر اور انگریزی میں نام لکھ کر تو آج وہ عزت کی بات سمجھی جا رہی ہے غلاموں کی ذہنیت ایسی ہی ہو جاتی ہے وہ اپنی چیز کو حقیر سمجھتے ہیں اور فاتح قوم کی ظلیل سے ظلیل چیز میں ان کو خوبصورتی نظر جی جواب یہ ہے کہ عورت مخصوص طور پر اپنے یہاں اگر بیوٹی پارلر اس نے قائم کیا اور صرف لڑکیوں کا خواتین کا اور اس میں کوئی مرد کسی بھی طرح سے انوال نہیں ہے تو وہاں پر اگر کرتی ہے تو کر سکتی ہے لیکن اگر مرد عورت سب کا بیوٹی پارلر ہو رہا ہے اور اس میں خلط ملط مرد عورت سب کام کر رہے ہیں جواب کر رہے ہیں ایسے میں کسی مسلم خاتون کو اجازت نہیں دی جا سکتی جواب کر رہے ہیں مہترم ناظرین آئیے ہم شیخ کی خدمت میں اگلا سوال پیش کرتے ہیں جوابی کی طرف سمد تک پہنچا ہے ٹیکسٹ کی شکل میں شیخ سوال ہے کہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کی کیا لیڈیز کا بیوٹی پارلر میں جا کر اپنی آئی برو اور بال کٹوانا جائز ہے شریعت کی روشنی میں رہنمائی فرمائیں دیکھیں بیوٹی پارلر میں ہو یا کہیں اور ہو اگر ضرورت پڑتی ہے جیسے ضرورت ہی ہوتی ہے کہ کبھی کبھی خواتین کے بال جھڑنے لگتے ہیں دو موہیں ہو جاتے ہیں ایسے میں ڈاکٹر لوگ یہ کہتے ہیں کہ بال کے تھوڑا سا حصہ لے کر اس کو کار دیجئے جہاں دو موہیں ہو رہا ہے تو پھر بال ٹھیک ہو جاتے ہیں پھر اس میں کچھ دوائیں بتایا دیا یہ دوائیں لگائیے بال صحت مند ہو جائے خون کا دوران سر کی طرف کم ہے اس کی وجہ سے بال جھڑ رہے ہیں یا گر رہے ہیں یا کسی دوائی کا سائیڈ ایفیکٹ ہے جس کی وجہ سے بال گر رہے ہیں ان کیفیتوں کو جاننے کے لیے بہت سارے ٹیسٹ ہوتے ہیں آپ ٹیسٹ کرائیے آپ گھر میں علاج کرائیں باہر علاج کرائیں کسی بیٹی پارلر میں جائیں تو بیٹی پارلر میں بھی کچھ سمجھدار جانکار پڑھے لکھے فاتین ہوتی ہیں جو ان کو جانتی ہیں کورسس کی رہتی ہیں تو کیا سمسیہ ہو رہی ہے وہ اس کو سمجھ کر اور اس کا بتاتی ہے کہ کیا اپائے کیا جائے تو اگر وہ یہ تجویز رکھتی ہے کہ تھوڑے سے بال تراش دی جائے تو تراشے جا سکتے ہیں بال زیادہ بال کٹنا بال بڑے بڑے ہیں کسی بیماری کی وجہ سے وہ گرنے لگے ہیں وزن نہیں سہر پا رہا ہے سر بیماری کے وجہ سے اتنا کمزور ہو گیا ہے تو تجویز کی کہ آدھے آدھے بال کٹ دی جائے شوہر اگر اجازت دیتا ہے آپ کے مسئلے کو آپ کی سمسیہ کو سمجھ رہا ہے تو آپ اس کی اجازت سے کچھ بال تراش سکتے ہیں کٹ سکتے ہیں اور اگر وہ اجازت نہیں دی رہا ہے تو نہیں کیونکہ یہ زیب و زینت کا حصہ ہے اور یہ زیب و زینت تو اگر وہ پسند نہیں کر رہا ہے تو آپ نہ کٹوائیں جی اگر اجازت دی رہا ہے کہ ہاں کٹوالو اور اس سے یہ سمسیہ حل ہو جائے گی تو کٹوا سکتے ہیں اور بغیر کسی بیماری بغیر کسی پریشانی کے محض فیشن میں فلاں ہیرو انہیں ایسے بال رکھے ہیں فلاں فلم میں ہم بھی ویسا ہی شٹائل رکھیں گے لہذا بال آدھے کار دی جائیں اس سے کم اور مردوں کی طرح رکھ لیے جائیں اس کی اجازت شریعت میں نہیں ہے یہ سراسل ناجائز ہے حرام اس سے بچھ رکھیں ایک سوال ہے آئی برو کے بارے میں یہ جو آئی برو سٹ کراتی ہیں وہاں مسئلہ آئی برو کا اگر کوئی خاتور اپنی بھوئیں ترشواتی ہے اس کے بال نچواتی ہے تاکہ وہ خوبصورت ہو جائے یہ ناجائز لعناللہ دوسری چیز کا ادام رکھ دی اللہ تعالی نے خوبصورت ہی بنایا ہے لیکن آپ اس کو خوبصورت نہیں مان رہے ہیں آپ چاہ رہے ہیں جیسا ہم بنائیں گے وہ خوبصورت ہوگا تو اس کی اجازت نہیں ہے شریعہ بھوئیں کاٹنا تراشنا اس کے کچھ بال نوچ دینا اس کی اجازت نہیں ہے منع ہے ہاں کوئی بال بڑھ گیا ہے جیسے عمر بڑھتی ہے تو عمر بڑھنے کے ساتھ بھوئے کے بال بھی بڑھتے ہیں اور بڑھ کر وہ کبھی کبھی آنکھ میں لگنے لگتے ہیں تو ایسے دو ایک بال جو آنکھ میں لگ رہے ہیں وہ لگ کر اس کو دکھ دے رہے ہیں اور اس سے آنسو آ جاتے ہیں آنکھ دکھنے آ جاتی ہیں ایسے بالوں کو اتنا چھوٹا کیا جا سکتا ہے کہ وہ آنکھ میں نہ لگے جی شہر جزاکاللہ خیر شیخ محترم ناظرین ابھی ہم نے شیخ سے سنا کہ بیوٹی پارلر میں جا کر اپنے آئی برو کو سمارنا اسے پتلا کرنا شریعت کے نگاہ میں صحیح نہیں ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے عورتوں پر جو اپنے آئی بروز بھوک کے بالوں کو یا آنکھ کے بالوں کو کھڑواتی ہیں یا اس کے درمیان فرق کراتی ہیں ایسے عورتوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت بھیجی ہے تو امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ایک مسلمان ہونے کے ناتے ہم اپنے آپ کو اسلام کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں گے محترم ناظرین آئیے ہمشہ کی خدمت میں اگلا سوال پیش کرتے ہیں اور جانتے ہیں اس کا جواب اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ میرا نام اسماعیل خان ہے اور میں ناسک سے ہوں اور میرا سوال یہ ہے اس حدیث کے تعلق سے جس کا مفہوم ہے کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے اندر 73 فرقے ہوں گے اور سب جہانم میں جائیں گے سوائے ایک کے تو میں اس حدیث کے تعلق سے جاننا چاہتا کہ یہ حدیث کس کتاب میں ہے اور اس کی سنت کہتے بار سے بھی جاننا چاہتا ہے کیا ہے اور پھر اگر سب فرقے جہانم میں جائیں گے اور ایک ایک فرقہ جنت میں جائیں گا تو وہ جو ایک جائیں گا مطلب یعنی فرقہ ہی ہوگا یا کیا کئی سے اس تعلق سے میں جاننا چاہتا ہوں یا یہ حدیث صحیح ہے یا صحیح ہے کی جانا چاہتا ہوں جس حدیث کے بارے میں نے اس سوال کیا ہے حدیث صحیح ہے اور متعدد حسنات سے آئی ہے ترمیزی میں ہے، مستدرک حاکم میں ہے اور دوسری کتابوں میں بھی ہے غیبات اس حدیث کا مفہوم کیا ہے اور جو لوگ جنت میں جائیں گے وہ فرقہ ہی ہوں گے یا کیا ہوں گے اصل میں فرقہ محمود بھی ہوتا ہے اور فرقہ مضموم بھی ہوتا ہے اگر آپ شریعت کے اصول قلیہ کا اعتبار کرتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں صلف کے اور صحابہ اکرام کے طریقے پر چل رہے ہیں دنیا آپ کو فرقہ ہی کہے گی فرقہ کے معنی جماعت، سنگٹن، گروہ اور اسی طرح سے لوسرے لفظوں سے بھی اس کو تعبیر کیا جا سکتا ہے تو محض فرقہ کا لفظ غلط نہیں ہے فرقہ وہ غلط ہے جو صحابہ اکرام کے طریقے کے برخلاف جا رہا ہے چاہے کتنی ہی بڑی تعداد ہو اس کے ستتفرق امتی علی سلاس و سبعین فرقہ بعض روایتوں کے الفاظ یہ کلہم فی النار اللہ واحدہ تو یہاں پر بھی فرقہ واحدہ کہا گیا ہے فرقہ کہا گیا اس کو تو فرقہ ہونے سے اس میں کوئی خرابی نہیں آئی کیونکہ دیگر فرقوں کے مقابلے میں اس کو بھی فرقہ کہا گیا ہے ورنہ اصل میں تو یہ جماعت ہے لیکن ان کے مقابلے میں کہ یہ بھی ایک سنگٹن ہے یہ بھی ایک جماعت ہے ایک گروہ ہے اس لئے اس کو فرقہ کہا گیا ہے لیکن اس کے اصول رسول اکرم اور صحابہ اکرام کے اصول کے مطابق ہے اسی طریقے پر چل رہا ہے لہذا یہ فرقہ ناجی ہے فرقہ ہونے کے باوجود نجاتی آفتہ گروہ ہے اور دوسرے فرقے جن کی تعداد بہت زیادہ ہے باوجود کسرتِ تعداد کے اس بات کی گارنٹی نہیں دی جا سکتی کہ وہ ناجی ہوں گے یا جنتی ہوں گے تو فرقہ اگر رسول اکرم اور صحابہ اکرام کے سنت کے مطابق زندگی گزار رہا ہے تو ابھی وہ ناجی ہے اور جو فرقہ اپنے آپ کو چاہے جماعت بھی وہ کہے نام رکھ لے جماعت لیکن رسول اکرم اور صحابہ اکرام کے طریقے کے خلاف چل رہا ہے تو ابھی وہ ناجی نہیں ہے فکر ہمیں یہ ہونی چاہیے کہ ہمارا طریقہ رسول اکرم اور صحابہ اکرام کے طریقے کے مطابق ہو نام چاہے کچھ بھی ہو نام سے نجات نہیں ہوتی عمل سے کردار سے عقیدے سے نجات ہوتی ہے تو نجات کے لیے عمل و عقیدے کی ضرورت ہے عقیدہ درست ہو منحج درست ہو جو رسول اکرم اور صحابہ اکرام کا منحج تھا اس کے مطابق جو زندگی گزار رہا ہے وہ نجاتی آفتا ہے جزاکاللہ خیر شیخ بہت ہی اچھا لگا شیخ کہ آپ نے مختلف سوالات کو بہت ہی سادہ اور آسان زبان میں ہم سب کو سمجھایا امید ہے کہ انشاءاللہ ناظرین کو بھی پسند آئے گا محترم ناظرین ابھی ہم نے شیخ سے آپ کے سوالات کے جواب سنیں امید ہے کہ انشاءاللہ ناظرین آپ کو بھی اس سے فائدہ ہوا ہوگا آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بیش سکتے ہیں اسکرین پر دیئے گئے نمبر اور میل پر واتس اپ آڈیو کی شکل میں ٹیکسٹ کی شکل میں اور میل کی شکل میں ہم ایسے ہی آپ کے سوالات شیخ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے اور آپ کی خدمت میں ان کے جوابات بھی بھیجتے رہیں گے محترم ناظرین دل تو چاہتا ہے کہ اس سلال آگے بڑھائیں لیکن وقت ہو چلا ہے اس پروگرام کے اختتام کا اگلی نششت میں پھر ملاقات ہوگی تب تک کیلئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ